موسیقی سوڑے ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اس کو اب کور کر دیتے ہیں ماشااللہ جی بچار ہمارا بیار ہو چکا ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم آج نوابی فورز میں بننے والا ہے جی لسوڑے کا چٹ پٹا اچار جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور سیزن کے حساب سے بہت پسند کیا جاتا ہے یہ دو گلو لسوڑے ہیں میرے پاس یہ میتھی دانہ ہے میرے پاس اور یہ لال میرچ ہے یہ رائی دانہ ہے یہ ریڈ کلر کی جو ہوتی ہے رائی دانہ ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اچار میں اور یہ میرے پاس جو ہے حلدی ہے یہ نمک ہے زیرہ ہے کلونجی ہے اور سونف ہے یہ موٹے والی سونف آپ نے لینی یہ دیکھیں ایسی ہی لے جئے گا لسوڑے جو ہیں یہ دیکھیں ایسے لچوں میں جو ہوتے ہیں توڑ کے لائے جاتے ہیں اس طرح سے اور ان کی جو ہیں ہم ڈنڈگا اتار لیں گے جو اس کی یہ کیپ والا حصہ ہے یہ دیکھیں جیسے یہ اس کے اوپر کیپ ہوتی ہے یہ والی یہ ہم نے نہیں اتارنے اسی سمیت ہم نے اس کو بالنا ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس کو جو ہے اس کی ڈنڈگا اتار لیں ایسے یہ ڈنڈگا اتار لیں گے جو ہوگی اس کی یہ ہم اتار لیں گے اس کی کیپ نہیں اتاریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے یہ اس کے ساتھ ہی رہنی ہے اس کو نہیں اتارنا پانی اُبلنے کے لئے رکھ دی ہے اس میں میں یہ ایک چمچ جو ہے حلدی شامل کر دیتی ہوں حلدی سے جو ہے کلر بہت اچھا آئے گا پانی کو بجائے تو اس میں ہم لسودے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو بویل آ چکا ہے اس میں لسودے شامل کر دیتے ہیں بسودے ہم نے اس میں شامل کر دیں گے اس کو اب کور کر دیتے ہیں اس کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کی کیپ ہے نا یہ سانی سے اتر جائیں اس کو ہم نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا کہ یہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں یہ اس بات کا اپنے خیار رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں سودے جو ہیں ہمارے جتنے ہمیں چاہیے اتنے یہ نرم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اس کی کیپ بھی اتر رہی ہے اب اس کو جو ہے ہم پانی اس کا نکال لیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی ہم کیپ اتار دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اتار کے ادھر رکھتے جائیں گے اتر رحمن الرحیم چولہ میں نے جلا دیا ہے اوپر کڑائی رکھ دیا ہے یہ سرسوں کا تیل ہے ہمارے پاس یہ خالص والا سرسوں کا تیل ہے تیل جو ہے آپ کا خالص ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے تو پھر آپ کا اچار جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا یہ میں اس لیے چولے پر آکھریں اس کو ہم گرم کریں گے اچھی طرح سے اس کا کچھا پان جو ہے وہ ہم نے نہیں رہنے دینا کچھا پان اس کا دور ہونا چاہیے تیل ہمارا جو ہے یہ اچھی طرح سے جو ہے کڑکڑانے لگا ہے یہ گرم ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں جلانا پھر ہمارا چار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس کا کلر جو ہے وہ کالا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ہیں لسوڑے کی اتار کے اس طرح سے ہم ادھر رکھ رہے ہیں دیکھیں ہم نے ساری اتار لیں گے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو کیپ ہے یہ ہم اس لیے اتار رہے ہیں اگر ہم پہلے اتار دیں گے بوائل کرنے سے پہلے تو ہمارے سوڑے جو ہیں ان کے اندر پانی چلا جائے گا اور وہ چار آپ کا خراب ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سوڑے جو ہیں ان کو ہم نے کپڑے کے اوپر آپ پھلا لیں یا ایسے کسی برطن میں جیسے میں نے پھلا دی گئے ہیں پنکے کے نیچے آپ پھلا دیں ان کو ہوا لگنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس جو سونف ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے بھونیں گے کراہی میں میں ان کو ڈال رہی ہوں یہ جو ہے میتھی دان ہے اس کو بھی بھون لیں گے یہ زیرہ ہے اس کو بھون لیتے ہیں یہ تھوڑی سی کالی میرچ ہے ان کو دھیمی آنج پہ بلکل سلو آنج پہ ہم ان کو تھوڑا سا بھون لیں گے کہ ان کی خوشبو آنے لگے اس لیے ان کو بھون رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے پھر ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا دردرہ سا پیس لیں گے ایسے دردرہ سا ہم نے اس کو پیس لیں بہت زیادہ جو ہے بریق نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیس لیا ہے اب یہ جو ہے ہم اسی میں مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے اب ان کو جو ہے تیل تھنڈا ہو جائے تو اس میں میں مکس کر کے پچار میں جو ہے ڈالوں گی آپ کو دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سے تیل کی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اب اس میں میں مسالہ مکس کرنے لگی ہم تیل ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا یہ دو چمچ میرے پاس میرج تھی لال والی یہ میں نے شامل کر دی گیا یہ نمک شامل کر دی گیا اس میں ہلدی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس مسالے تھے یہ ہم نے شامل کر دی گیا اس میں ان کو مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے ماشاء اللہ سے یہ جو میں نے اس میں رائی دانا جو ہے وہ استعمال کی ہے اس سے کلر بہت اچھا ہے اچار کا اس لئے میں نے اس میں شامل کیا آپ بھی اسی طرح سے مسالے اس میں چار میں شامل کیجئے گا ماشاء اللہ بہت اچھا جو ہے آپ کا اچار ایک سال تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لسوڑے ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے مکس کر دیتے ہیں دیکھیں لسوڑوں کا اچار کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو میری ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے کمینڈ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اللہ حافظ